چناؤ پرچار اب تو شروع ہو ہی گیا ہے کیونکہ اب تو ڈیٹوں کا اعلان ہو گیا ہے کیا مددے رہیں گے کن چیزوں کو لے کر آپ جنتا کے بیچ میں جائیں گے اور کیا آپ کو لگتا ہے ان چناؤں سے امید ہے دیکھئے ہمارے پاس ہر مددے پر سٹیٹیجی ہے ہم پنجاب کو آگے لے جانے کا ایک موڈل ہے ہمارے پاس ہم پنجاب کے لیے سکشہ کے لیے ہیلتھ کے لیے سپورٹس کے لیے انڈسٹری کے لیے ہم نے الگ الگ سے موڈل تیار کیا ہے کیسے آگے لے کر جانا ہے ایک سو گیارہ دن مجھے ملے ہیں ہم نے گیارہ سو دنوں کا کام کیا ہے اور لوگ یہ مانتے ہیں رات میں تین وجہ سے پہلے کبھی سویا نہیں اور صبح جلدی اٹھ کر پھر کام پہ لگتا ہوں رات بھی میں دو بجے ہری دوار گیا گنگا پہ اور صبح ساڑے دس بجے آ کر پھر آپ کے ساتھ ہوں تو میرا ایک کم کرنے کا طریقہ ہے اگر لوگوں کو ایک سو گیارہ دن پسند آئے ہیں سرکار کے تو لوگ آگے بھی ہمیں سمیں دیکھیں آپ نے پنجاب موڈل کی بات کری پنجاب موڈل پر صدو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا موڈل ہے پنجاب موڈل اور جہاں پر بھی جا رہے ہیں وہ اپنے اس موڈل کا پرچار شروع آتی دور سے کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کو لگ رہا نہیں ہے کہ صدو صاحب جس طریقے سے لگاتار نشانے ساتھ رہے ہیں وہ آپ کی پارٹی کے لیے نقصان دیکھ ہو رہا ہے ایسا ہے اگر صدو صاحب کے پاس کوئی موڈل ہے تو وہ بھی دکھا دیں تو ہمارا منی پیسٹو بند رہا ہے اس میں آ جائے گا لیکن سرکار کی طرف سے جتنا ہم نے کام کیا وہ سرانیاں ہیں اور نئے آنے والے دنوں کے لیے ہمارے پاس ایک اچھی نٹی سے ہم آنے والے پانچ سال میں سرکار کو چلانے چلائیں گے اگر موقع ملے گا اور آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے آج لوگوں کو ایک سو دیارہ دن میں فیل ہوا ہے تو ہمیں جب اکیس سو دن ملیں گے تو کتنا اچھا ہم اور کام کر پائیں گے یہ میری اپیکشاہ ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے آنے والے سامنے میں پنجاب کو ایک شاندار پنجاب جو ہے اس کو آگے پڑھانے میں صدو صاحب کہتے ہیں جب آپ کو اعلان کرتے ہیں کہ فری کے لولی پاپ نہیں ہونا چاہیے فری بیز لوگوں کو نہیں ملنے چاہیے میں اس پر کمنٹ نہیں کروں حالانکہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں دو ہزار روپے مہیلاؤں کو دوں گا میں نے کچھ بھی فری نہیں کیا ہے بیجلی کے ریٹ کم کیے ہیں یہ فری نہیں ہیں پانی کے ریٹ کم کیے ہیں پیٹرول کے ریٹ کم کیے ہیں ڈیجل کے ریٹ کم کیے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو ٹیکس کے بوجھ ہی ڈالتے جاؤ گے اور ٹیکس میں اس ٹیکس اتنا دباد ہوگے لوگ کو کہ اس کا گجارہ چلنا مشکل ہو جائے گا تو کیسے گریب اور عام آدمی اور امیر بھی کیسے چلے گا اس لیے میں نے وہ ٹیکسوں کا بوجھ جو زیادہ تھا اس کو کم کیا ہے ختم کیا ہے جتنا لوگ دے سکتے ہیں اتنا ہی ٹیکس لینا چاہیے پرجہ دنطر میں ڈیموکریٹک سسٹم میں لوگوں کی سرکار ہوتی ہے ہم نے لوگوں کی ویل فیر کے لیے کام کرنا ہے لوگوں کو خون چوسنے کے لیے کام نہیں کرنا ہے تو میں وہ کام کرتا ہوں جسے فیل گوڈ لوگوں میں اچھی یہ رہے کہ ہماری سرکار اچھی ہے ہم اپنا گھر چلا پا رہے ہیں اگر کوئی گھر ہی نہیں چلا پا رہا ہے تو سرکار کا اس کا کیا پیدا ہے اروند کیجریوال بھی اپنے موڈل کی بات کر رہے ہیں ہاں پر پنجاب میں آ کر اور لگاتا ریلی جلسے ہو رہے ہیں ٹکٹوں کے اعلان ہو رہے ہیں پارٹی میں کہیں نہ کہیں مطبیت بھی دکھائی دے رہے ہیں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر پچھلی بار بہت حلہ گلہ تھا کہ عام آدم پارٹی آئے گی بہت لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے آلٹی میٹلی کیا نکلا آئی بی سیٹی آئی اس میں سے دس ایمیلے چھوڑ کر چلے گئے چار ایم پی بنے اس میں سے تین چھوڑ کر چلے گئے ایک رہ گیا جب ان کے مین آدمی جن کو یہ جتا کر لائے تھے وہ پشواش نہیں کر رہے ہیں تو عام لوگ کیوں اس پہ پشواش کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی ڈرامے باج لوگ ہیں اور ڈراما کر کے پنجاب کے لوگوں کو ٹھگنا چاہتے ہیں باہر سے آ کر میں نے ان کو کہا انگریج انگلینٹ سے آئے تھے اور ponجاب کو لوٹ کر چلا کیجریبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں آپ ان کی کاپی کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں انگریج انگلینٹ سے آئے تھے میں نے ان کو چڑھنے انگریج کا نام دیا وائٹ انگریج تھے وہ سکین وائٹ تھی یہ دللی سے آ کر پنجاب کو لوٹنا چاہتے ہیں یہ کالے انگریج ہیں تو پھر یہ کہتا کہ تم کالے کیوں بenser مجھے میں کہہ لیتا ہوں یار کالا نہیں بولتے آپ کو چٹے ہی بول دیتے ہیں لیکن آپ آہ تو باہر سے ہی رہے ہیں پنجاب کو لٹنے کے لیے پنجاب پنجابیت پنجاب کے لوگوں کا ہے پنجاب کے لوگ ہی یہاں راج کریں گے باہر سے آ کر ایٹ لیسٹ راجعہ کی سرکار میں باہر سے آ کر لوگ نہیں راج کریں گے آپ ان چناؤں میں اپنا مقابلہ کس پارٹی کے ساتھ مان رہے ہیں ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے یہ سب تتر بتر ہو رہے ہیں تو کانگرس پارٹی آگے آئے گی اور آنے والے سمیں میں سرکار دوبارہ بنائیں گے